موسیقی سانہیہ مارل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فون ایک رابطہ سانہیہ مارل ٹاؤن میں ملوث افسران کو عودوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی وزیراعظم عظم کا طاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک سات دینے کی یقین دہانی موسیقی سانہیہ مارل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لہار ٹیونز نے کھوچ لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا وفاق کی محتسب ٹیکس کے ہوتے پر رہے سابق دی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورز پر ہیں ایس پی مورل ٹاؤن تارک عزیز اب ایس ایس پی دسپلین اینڈ انسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شراسی ایس پی سی آئیے کی اہم اہتے پر فائز ہیں ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس ٹی بنیں انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایسے چو شمالی چاونی انسپیکٹر رزوان قادر انچارچ انویسٹگیشن رنگ محل ہیں سانحہ مورل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے؟ سامنے لائے جائے شریف برادران سمیت بارہ سابق مزرعہ کو پوچھ گٹ سے بھی آزاد کر دیا بیریئرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شیوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں؟ تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلام شہر میں جگہ جگہ احتجاج سڑکوں پر دین بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاہ کراب ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا تھوکر نیا فیک پر احتجاج ناجائز چلانوں اور ٹول پلاسوں کے خلاف مزدہ اسوسییشن کا اگر جمتہ چوک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دیف کرکٹس کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چوک میں مظاہرہ سکولرشپ نہ ملنے پر اقضافی سٹیڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچس کی نارے بازی شہر میں اتجاج اور دھرنوں کے باعث ٹرافک کا پورا ہار تھوکر نیا فیک فیروز پروڈ سمیت اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں لیبرٹی چوک میں اتجاج کے باعث تین سے چار گھنٹے تک شدید ٹرافک جیم رہا دن بھر سڑکوں پر شہری خار انتظامیہ کو کوفتے رہے شہر میں ٹرافک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پنگار بھی پریشان چار تین سے ٹرافک مسائل سے دوچار ہیں پولیس عوامی خدمت کے بجائے کاموش تماشائی بنی ہوئیں عدکارہ سمینا پیرزادہ کا ٹویٹر اتجاج بڑتی مہنگائی میں مہگ میک سائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر غور موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری میک میک سائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھاور میں پھنسے غریب آتمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری 80 روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانسو بیس سے بڑھا کر چھ سو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلرز اسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا جیل روڈ کے سروس روڈ سے شو رومز کی گاڑیوں کو ہٹایا جائے ہائی کورٹ کا حکم سروس ٹورڈ اور فوٹ بات ٹرافک کے لیے مکمل محال کریں جیل روڈ پر آپریشن کریں جسٹس سلی اگبر پریشی کا ای سی سی ٹی کو حکم یکم اکتوبر کو عمل درامت کی ریپورٹ تلہ اور انسٹرین اور میٹرو بس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤن مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کی تینوں کنسٹرکشنز کمپنیز کو گراؤن بحال کرنے کے لیے ایک ماہ کے محلت کنسٹرکشن کمپنیز نے گراؤنٹ کے قرائے قیمت میں چوبیس لاکھ روپے کا چیک عدالت میں جمع کروا دیا عام شخص ہو یا پولیس والا حانون سب کے لیے برابر ہے پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جسٹس علی اکبر پریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی اے جی افیشنز کو عمل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ جلائی انتظامیہ کا ایکشن جلائی افسران کی میکلور روڈ کے تاچروں سے میٹینگ تاچروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سا روپے اور ایمپورٹیڈ ہیلمٹ ایک ہزار ایک سو پچاس روپے میں پروک کرنے کی یقین دہانی ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں جالنز عام آتنی کو موفت اور مارکٹ سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استعدا بیشی پر آئے فریقین کچہری کے گیٹ پر لڑ پڑے ایک دوسرے پر لاتوں مکوں اور گھوسوں سے حملے فری سٹائل لڑائی میں خواتین بھی انیکشن ایک دوسرے پر ڈنڈوں کے وار بیٹ بچاؤ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی مکے پڑ گئے جوڈیشل مجسٹریٹ کا ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم تھانا نصیر آباد میں مقدمہ درج سرکاری محکمیں مالیاتی ڈسپلن پر عمل درام و یقینی بنائیں نصم و ضبط کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے قوائد و ضوابط کے خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعہ پنجاب کا کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فانائنس کے جلا سے خطاب صوبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی سو ارب روپے کے بقایا جات ورسے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوابخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا سی فیصد بجٹ جاری سکیمز پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجٹ دس اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور ناہل افراد دونوں ہیں ایف آئی آر کے اندراج میں بکلا کی مشاورت چامل ہو تو صورتحار پہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بسنس مین فرنڈلی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون فاروک نسینکا پی سی ہوتیل اور لاہور چیمبر میں تقریب سے کھتا موسیقی موسیقی نگران حکومت کے دور میں وفاق کو بھیجی اہم انکشافات لاہور نیوز پر چلڈرن ہسپتال کی اپگریڈیشن کا معاملہ منصوبے کا اثر انہو جائزہ لینے کا فیصلہ حکومت کا پہلے سے جاری فنڈز کے آڈٹ کا حکم نئے منصوبے کی فیزیبلیٹی ریپورٹ کو پچیس نومبر تک مکمل کیا جائے گا انٹی وہیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کارروائیاں لاہوری کارچور گینگ کے چارش تیاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے اخبزے سے دو کروڑ ترہ سی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاریاں برامد ایس پی انٹی کار لفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس گوانر پنجاب چوزے سرور کی اہلیہ پروین سرور کا مقبرہ جہنگیر کا دورہ تامیراتی کام کا جائزہ لیا مقبرہ جہنگیر اور اثارہ فدیمہ کے لیے سرور فانڈیشن سے فنڈز جاری کرنے کا اعلان پنجاب ایمجنسی سرویسز ریسکیو کے اٹھائیس میں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 889 اہلکاروں نے تربیت مکمل کی انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار اہلکاروں کی پیشاورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ گوانر پنجاب اور ڈی جی ریسکیو نے نمائیہ کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے ذریعے تمام فلیٹیز ہوتیل میں حجاب کانفرنس گوانر پنجاب کے اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ نے عورت کی حفاظت کے لیے حجاب کو لاسن قرار دے دیا مقردین کا مقربی تہذیب کی بجائے اسلام اقتداد کے فاروق پر زور راوی میں بہ کر آنے والے بھارتی شہری کی لاش وہگا بارڈر پر بھارتیوں کام کے حوالے بھارتی شہری کی لاش دریائے راوی کے ریلے میں بہ کر آئی تھی بھارتی شہری بلوندر سنگھ کے عمر ستر سال تھی ہیپٹائٹس موزی مگر کافل ایلاچ مرز شرالہ مار ہسپتال اور میڈیکل کالج میں ہیپٹائٹس سے متعلق اگاہی ووک ڈاکٹرز اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ نے مرز سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر کا ناگزیر قرار دے دیا ایکسپو سنٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاز ملکی اور بینول اکرامی کمپنیز کے دوستو سے زیادہ سٹالز لگائے گئے سبائی وزیر حسنین بہادر درشک نے افتتہ کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈسٹری دن بدن ترقی کر رہی ہے پاکستان سٹیل ری رولنگ ملز اسوسییشن کے انتخابات ممبرانکہ لاہور چیمبر آف کامرس میں سالانہ اجلاس کاشیف آیوپ کو سٹیل ری رولنگ ملز اسوسییشن کا نیا چیئرمن منتخب کر لیا آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی کرکٹ سکارڈ کا اعلان سترہ رکنی سکارڈ میں سرفراز احمد اکبار پھر کپتان برقرار عزر علی فخرزمان امام الحاق بابرازم اور اسد شفیق ٹیم میں شامل فہیم اشرف حمزہ رزوان حارس سہیل عثمان جنواری عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد آمیر ناقص کار کردگی پر ٹیم سے باہر محمد عفیز بھی نظرانداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو ارم امارات میں کھیلا جائے گا قومی ومن کرکٹ ٹیم کل رات دورہ بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی قومی ٹیم یاکن سے لے کر چھے اکتوبر تک چار ٹی ٹونٹی ماتچز کھیلے گی کپتان جویریا ودود جیت کے لیے پرازن کہتی ہیں خواتین کرکٹر کے لیے کرکٹ فرنٹ فوٹ کی گیم ہے ناقص اشیاء کے استعمال سے سچنا سمرنا مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے والدہ کے لیے فیس کریم خریدنے والے ناجمان کو سیلز گرڈ نے بلیچ کریم تھما دی والدہ کا چہرہ جلستے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا ناقص سے ٹریٹمنٹ سے الٹا بال جھڑنے پر خاتون پریشان اتر شہزاد بیوٹی سیلون کے خلاف سات لاکھ روپے ہرجانے کا دابہ دا ہے اور چڑیا گھر میں نئے مہمان کی آمد نیل گائے کے ہاں پچے کی پیدائش تعداد آٹھ ہو گئی چڑیا گھر انتظامے نے امریکی مادہ بھی خرید لیا جس کی تعدادہ تین ہو گئی موسیقی